اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائیوں اور بہنوں آج کل ہر بندہ روزی کی وجہ سے رزق کی وجہ سے روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں اور دنیاوی دولت کے حصول کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام کر رہا ہے لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ دولت ہوگی تو سارے مسائل حل ہوں گے ورنہ ہم ایسے ہی پریشان رہیں گے اور اس غلط یقین کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور زندگیوں سے سکون نکل گیا ہے اس غلط بات کی وجہ سے بچوں کی زندگیاں تابع ہو رہی ہیں اگر آج ہی ہم یہ تہ کر لیں اپنے یقین کو دولت سے ہٹا کر اللہ پاک کی ذات کی طرف کر دیں تو یقیناً مسائل بھی اللہ پاک آہستہ آہستہ حل کر دیں گے اور زندگی میں سکون بھی ہو جائے گا اگر یقین نہیں عطا آزما کر دیکھیں انشاءاللہ بھائیو آج ہم قرآنی وظیفہ سورت تکاثر کا ایک بہت ہی مختصر بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اس وظیفے سے انشاءاللہ رزق کی تنگی کرز ادا ہو جائیں گے روزگار کے مسائل حل ہو جائیں گے تو وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک مختصر ریکویسٹ کرتا ہوں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں محترم بھائیو اور بہنوں سب سے پہلے تین کام کریں اور روزی کے معاملے میں پھر بے فکر ہو جائیں نمبر ایک تو یہ کہ پختہ یقین کریں کہ روزی صرف اور صرف اللہ دیتا ہے دکان کھیتی باری یا تجارت نہیں یعنی رازق صرف اللہ کو جانے اس ان اسباب کو لیں اور دوسری بات یہ کہ کیسے بھی حالات ہو جائیں کتنی بھی تنگ دستی ہو جائے یہ پکا عہد کر لیں کہ میں نے حرام نہیں کھانا صرف اور صرف رزق حلال کھانا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ تھوڑا ہی تھوڑا یا زیادہ جتنا رزق ملے اس میں سے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے لیے ڈھائی فیصد حصہ نکال دیں یعنی صدقہ ضرور کریں پھر اس عمل کی برکت دیکھیں کیسے رزق ہر آنے والے دن میں پہلے سے اُبھرتا ہے اس وظیفے کے لیے صدقہ ضروری ہے تو یہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن جو باتیں آپ کو بتائیں ہیں ان باتوں کو بھی ذہن نشین رکھئے اور ان پر بھی عمل ضرور کیجئے اگر کوئی شخص وکروز ہو اس کا کرز کسی صورت ادا نہ ہو رہا ہو تو اس نہایت آسان سا عمل ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ صورت تکاسر یہ پارہ نمبر تیس میں ہے الحاق و متکاسر یہ فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ صورت تکاسر باوضو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تمام کرز ادا ہو جائے گا یہ عمل آسان ہے اس لیے اس کی مستقل عادت بنائیں اور دوسرا طریقہ یہ کہ بارش کا پانی اکٹھا کریں مگر یہ پانی زمین سے نہیں لینا بلکہ جب بارش ہو رہی ہو تو کسی کھلے برطن میں اکٹھا کر لیں اور صورت تکاسر یہی جو پارہ نمبر تیس میں ہے یہ اکتالیس مرتبہ پڑھ کر اس پانی پر دم کر دیں پھر اس پانی کو بوتل میں ڈال کر سبھال لیں اور اس بوتل سے تھوڑا تھوڑا پانی گھر والے پی لیا کریں اور اگر اس پانی میں تھوڑا سا آب زمزم بھی شامل کر لیں تو اس کی تاثیر زیادہ ہو جائے گی اگر پانی کم ہونے لگے تو مزید پانی ڈال لیں اس پاک پانی کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر سے رنج و غم پریشانیاں بیماریاں دور کر دیں گے اور جو لوگ پہلے سے بیمار ہیں ان کی بیماری وہیں ختم ہو جائے گی مزید آگے نہیں بڑھے بہت سے لوگوں کا یہ اب تک کا آموزہ وظیفہ ہے ایسے ہی ایک بچے کی لاغری اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بعض بچے پیدائشی کمزور ہوتے ہیں اور بعض عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسے بچوں کے لیے یہ عمل بہت مفید ہے اس عمل سے اللہ پاک ان کی صحت بہتر کر دیتے ہیں اور یہ عمل بچوں کے لیے بہت اچھا ہے اور بچے رونا بیٹنا بند کر دیتے ہیں اس عمل سے اور یہ بڑا مجرب عمل ہے اور بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا آپ بھی کریں انشاءاللہ یہ عمل آپ کو مایوس نہیں کرے گا آپ ضرور کیجئے اکیس بیری کے پتے لے کر ان پر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں درود ابراہیم اور اس کے بعد سورت تکاسر ایک مرتبہ پڑھیں ایک مرتبہ سورت فاتحہ میں آپ کے سامنے سورت فاتحہ پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور آیت القرصی ایک مرتبہ اور اب آپ کے سامنے آیت القرصی ایک بار پڑھ کر سناتا ہوں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اور اس کے ساتھ چاروں قل پڑھنے ہیں گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور یہ تمام پڑھ کر ان پتوں پر دم کر دیں اور یہ پتے پانی والی بوتل میں ڈال کر رکھ دیں اکیس دن تک بچے کو پلائیں جو بچہ بہت زیادہ روتا پیٹتا ہو یا لاغر ہو یا کمزور ہو اکیس دن تک بچے کو پلائیں پانی جب کم ہونے لگے تو ساتھ ساتھ پانی بڑھاتے جائیں بچے کو نہلاتے وقت بھی اس پانی کے کچھ قطرے اس پانی میں ڈال دیں انشاءاللہ بچے کی مشکلات ختم ہو جائے گی اور صحت بہتری کی طرف ہونے لگے گی اور رونا پیٹنا بند کر دے گا آج کے اس مختصر ویڈیو میں ہم نے آپ دوستوں کے ساتھ سورت تکاثر کے وظائف سورت تکاثر کے چند ایک قوائف ہم نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اپنی مشکلات کے مسائل حل کے لیے سورت تکاثر کو بتائے ہوئے طریقے پر اپنے معمول میں ضرور شامل کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ وٹسپ پر اور فیس بک پر ضرور شیئر کر دیجئے اس کے ساتھ ہی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا اور کون سا عمل سب سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد جو کہ افضل اور اشرف عمل ہے اس نے کہا پھر کونسا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج مبرو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس حال میں منا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے کہا جائے گا تو جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہتا ہے داخل ہو جا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سمہ آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں